موسیقی 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 ایسی کچھ چیز بنا کے کیوں تھوپ رہا چھتیتگڑ سینما پر یہی مندیر ہے یہی گھر ہے اور یہ نہ آپ چھوڑ دیجئے ڈیریکٹر کے اوپر آپ چھوڑ دیجئے پروڈکشن ڈیزائنر کے اوپر چھوڑ دیجئے ڈیو پی پر کہانی جو کہتی ہے وہ لوکال وہ جگہ ملنے چاہیے تو اس لیے میرا میرا ماننا ہے پرسنالی کہ چھتیتگڑ نکم بننا ہی چاہیے دوسرا ڈبے مر بنائیں گے نکاس نکم میں کیسے لوگ رہے ہیں آپ کے سینما سے سماندھ لوگ دیکھیں ایک سرکاری تنتر ہوتا ہے اس میں جو کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ یا اس میں ہنتری ہو کمیشنر ہو کلچر کمیشنر ہو اور اس کے بعد میں جو لوگ ہوں جو نیتی بنایا ہے جو چیزیں بنایا ہے جو اس میں پراکٹیکلی سینما میں کام کرنے والے لوگ ہوں گے اور بار蛇 سی سون لگ ہیں جو بھم بی میں کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کی اس لگ کے لوگ بام بے میں نشاری لوگ بہت سارے لوگ ہیں اکنے والے رجل ہامنا پھردیش کو بھی پہچاننا پڑے گا ہم بھائی ہم یہاں سے کہہ رائپور سے گہ تو ہم نے تو ہمارے atravیف و بھائج ایس کے لگتے ہوگئے اگن کر رہا Zuk تنو جنگرہ کسی اوکار نہیں مان رہا تو ہم نے کہا تھے بھائی ہم کو وہ مان رہا ہے جو بھارتی سنما ہے کمرشل سنما ہے تو ہم نے تو اپنی اوقات کی بات کرے تو ہم نے اپنی اوقات ہمارے ہمارے ہاں کے لوگ ہیں جو ہندی سنما میں کام کرتے ہیں میسے ضرور سے دیادا آپ کی بات میں سہمد ہوں کہ آپ نے جو کام کیا اور چھتیز گھر سے بھارت بھامنے میں بھی کام کیا آپ نے چھتیز گھر کا مان سممان مجھے لگتا ہے کہ ویشو میں بنایا میرا تو اب میں یہ تو بدل نہیں سکتا کہ میرا جن میں سن رائپور نہیں ہے تو میرا جہاں بھی بائی ڈاٹا ہوتا ہے جو بھی میرا ہوتا ہے اس میں لکھا یہ جاتا ہے کہ جن رائپور اب چھتیز گھر لکھا جاتا ہے کیوں پہلے مددیش تھا مجھے کوئی اس کا مجھے گروہ ہے کہ میں رائپور میں پیدائش ہے میری اور میں اس اس فلم کے لیے بھی گروہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے منوز سے اور منوز نے مجھ سے کہا کہ جہن جہن جی آپ کریں گے جہن جاتا آپ کریں گے تو ایک چھتیز گھڑی سنما نے بھی تو میرے کو رکران کیا کہ ہاں یار جہن کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں بڑی فلمیں کرتا ہوں بڑے بجٹ والی فلمیں کرتا ہوں پر میں اپنے چھوٹے بجٹ میں بھی اپنی بولی کی فلم بھی کروں گا تو میرا بھی کچھ نالیج بڑھے گا اور وہ مجھے اس فلم میں موقع ملا کیونکہ کنٹینٹ اچھا تھا جو بہت کمرشل فلم سے الگ فلم تھی تو یہ دونوں چیزیں میرے لئے بھی بڑا نوکنگ تھی کیا لگتا ہے زیادہ کی آپ نے اتنے ساری فلمیں کی اور بہت سارا کام کیا وہاں پر چھتیز گھڑ میں کیا کچھ سیکھنے کی جروہ تھا وہاں بہت سارے سٹار بھی آپ کے ساتھ میں ان کا بیہیب دیکھاؤ گا آپ نے یہاں پر کیا پریورتان دیکھتا ہے کہ کچھ کی یاد بھی آتا ہو آپ سب سے ڈفکٹ ہے سرل ہونا جی یہ دی میں چلا چلا کے کہوں سوشل میڈیا میں کہوں یہ فلمیں میں نے کی ہے یہ فلم ہے میں نے کی ہے اب تو سوشل میڈیا میں remarkably میری فلمے کے کہ ہمارا پورٹل ہے ایم آہ آئیم ڈی بی اس میں سارے سینما کے لوگوں کا اゴffGo ہیں کے ٹھے ہیں کو نے فلمیں کیے ہو تو آپ کو ٹائپ کریں گے تو ترانت آج آکے کی میں نے کتنی فلمیں کی کون کون سے فلمیں کی ہیں تو اس میں بولنے کی ذورت تھ نہیں ہا کیونکہ یہ دی فلم آپ نے کی ہے تو ریلیز ہونی ہے میرا ایک ہی فلم ریلیز ہی نہیں ہوا نیرہ جورا کی فلم ہے ان کے ڈیتھ ہوگے اس کے بعد نیرہ جورا پری درشن کی فلموں کے رائٹر رہے ہیں اس میں انہوں نے ڈیالاک بھی لکھے ہیں اور ایکٹنگ بھی کیے تو ان کی ایک فلم انریلیز رہے گی میری باقی ساری فلمیں انہیں جو کیے بچن صاحب کے ساتھ چار پانچ فلمیں کیا اکشہ کے ساتھ کیے سلمان کے ساتھ کیے ساری ریلیز فلمیں بڑی فلمیں بڑے ڈریکٹر ہے سادیش ملین لوتریہ سب بڑے بڑے نام ہیں پر اس کا مطلب یہ تھوڑی نہیں ہے وہ تو میرا کام ہے میں دی وہاں ہوں تو مجھے سروچ ہونا ہی پڑے گا پر سرل بھی تو ہونا پڑے گا سرل کیوں نہیں ہوتے ہیں میرے سینگ تو نہیں لگے بیاد اٹا تو ہوتا ہے بیاد اٹا آپ کام کرتے جائیں گے بیاد اٹا بڑے گا میں لکھتا ہوں میں نے ابھی ایک گجراتی فلم کی ہے پرتیگ گاندھی آکٹر ہے اور اس کی پہلی پکچر میں نے کی جو ابھی بائیس اکٹوبر کو ریلیز ہوئی ہے بھوئی اس کا نام ہے ایک پکچر ستی جی کے ساتھ چوتھی پاتچوی پکچر ہے میرے ستیش کوشی کے ساتھ آہ کاغس پنگت ترپاڑھی ہے اس میں آپ فلم دیکھئے تو آپ کو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہانی سمپل کہانی ہے تو فلمیں کرنا اور اس کا آہ یہ لے لینا کہ گھم انڈ نہیں ہونا بہت اچھی بات ہے سرال ہونا بہت اچھی بات ہے میں جاندہ کیا لگتا ہے کتنی ساری فلمیں کی کوئی یاد آتا ہو آپ کو آٹ ڈائریکشن کو تھوڑا بتائیے درشک گروہ کی آٹ ڈائریکشن بہت سارے لوگوں نے کہا کیا ہوتا ہے فلم کا جو پیچھے کا ڈائریکٹر کہتا ہے جیسے اپنی یہاں بیٹھے اور پیچھے شادی کا بیگراؤنڈ لگا ہے یہ سمجھ لی جی کی شادی کی شوٹیں یہاں ہونے والی تو یہ جو لگا ہے کپڑے پران ٹیبل چیئر یہ ہم تائے کرتے ہیں فلم کے ڈائریکٹر کے ساتھ مل کے ڈیو پی کے ساتھ مل کے جو فلم میں کہانی کہی جاتی ہے اور جس جگہ پہ کہی جاتی ہے وہ چاہے جیل ہو اسکتال ہو مندیر ہو گھر ہو وہ ان کے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہم لوگ کریئٹ کرتے ہیں بڑا سینما ہوتا ہے سلمان ہوتے ہیں یا اکشائے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بناتے ہیں سٹ کچھ جگہ جیسے کاغس فلم ہے وہ لوکل وہاں جو لکھنوں کے پاس ایک جگہ ہے وہاں ہی ہم نے گھر چھونا وہاں ہی ہم نے اسپتال چھونا وہاں ہی ہم نے کورٹ چھونا اس میں چیزیں جوڑ کے کیونکہ آرٹ ڈیریکشن سینما کا بہت بڑا حصہ ہے آپ اس کو کاٹ کے سینما نہیں بنا سکتے ہیں بہت چی بات کہہ رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے جیسے زیادہ کیا کہا چھتیز گھر میں انسٹیوڈ کی بہت زیادہ جروت ہے کیا کچھ لگتا کہ بمبائی میں لوگ جائیں اور کام کرے ٹیکنیکل ہنڈریڈ ون پرسن اور کیوں نہیں یہاں جو سینما بنتا ہے وہاں ڈانس ماسٹر بھی ہے وہاں فائٹ ماسٹر بھی ہے ڈی او پی بھی ہے آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کلکتہ سے مت بلاو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ممبائی سے نہیں بلاو پر یہاں کا ہی یہاں کا ہی آدمی بڑیا ڈی او پی بن جائے یہاں کا ہی آدمی بڑا ڈانس ماسٹر بن جائے یہاں کا ہی آدمی بڑا ایکٹر بن جائے اس کو باہر جانے کیا طورت ہے تو یہاں کا سینما بھی رچ ہوگا نا چھتیز گھر سینما بھی لیفٹ ہوگا اب یہ فرم نے نیشنل بولندر میج نے ایک پورے اتحاس میں پہلی بار چھتیز گھڑی سینما چھتیز گھڑی بولی کا سینما نیشنل لیبل پہ آ رہے ہیں تو افرٹ تو کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر بار بمبائی کی طرف کیوں دیکھتے ہیں بمبائی کو آپ کی طرف دیکھتے ہیں بنگال تمیل تیلگو ملیالم مراتھی اس سب اپنے اپنے سٹیٹ کی سینما جس کی کوپی بمبائی انڈسٹری کرتی ہے تو آپ اپنے ریجن کا سینما کیوں بڑھا نہیں کرتا تمیل والے تو نہیں آتے ملیالم والے تو نہیں آتے پر وہ اپنی جگہ پہ ایسا سینما بناتے ہیں کہ ہندی والوں کو اس کی کوپی کرنے بڑھتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کون سا سیٹ ایسا آپ کو یاد آتا ہوگی بہت ڈیفیکلٹ تھا اور یاد رہ گیا آپ کو کہ یہ کام بہت کٹھین بتا دیا کٹھین تو سارا کام ہے کیونکہ میں اس جس کو کہتے ہیں کہ جب بھی میں سٹ لگاتا ہوں اور دوسری دن شوٹنگ ہوتی ہے تو میں سب سے ڈرہا ہوا آدمی میں ہوتا ہوں کہ ڈیریکٹر ڈیو پی کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے جبکہ ان کے حساب سے سب بنتا ہے اور میں ایک ڈرہا ہوا آدمی ہوتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کی گلت ہے یہ دویدہ میرے میں رہتی اور آج تک ہے اسی وجہ سے میرا کام بھی اچھا ہوتا ہے اور یہ ایسا میں چن نہیں سکتا ہوں کہ کون سی فلم میں میرا کام ہے کون سا ڈیفکٹ سارا ڈیفکٹ کام ہے ٹیکنیکل ڈیفکٹ کام ہے اس کا آپ کس طریقے سے کتنے سرال طریقے سے کتنے ٹائم پیریڈ میں کتنے جو بجٹ ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ ہی آپ کی خوبصورتی ہے اس لی بات اور لوگوں کو الگ لگنا چاہیے سنما ویجول ہے نا تو ایک ہی ہوسپیٹل آپ دو سو بار نہیں دیکھیں گے فلم سیڈی میں ایک مندر بنا ہوا ہے پر جب بھی وہ فلم میں آتا ہے تو وہ الگ دیکھتا ہے ڈیفرینٹ دیکھتا ہے تو وہ ڈیفرینٹ ڈکھنا ہی ڈیفرینٹ ہے